کی اوفیشل سیکرٹ ایک عدالت چیرمن پی ٹی آئے شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں اہم پیش رب سائفر کیس کا چلان جمع ہونے کے بعد جج ابو الحسنان زرکرنے نے نوٹس جاری کر دیے ہیں جج ابو الحسنان نے ریمارکس دیے کہ گواہوں کے بیانات ملزمان کو نوٹس جاری کرنے کے لیے کافی ہیں بلکل چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل میں قید ہیں دونوں رہنہ موقعی پیشی کے لیے سپریٹینڈڈ اڈیالا جیل کو نوٹس جاری کر دیا گیا چار اکتوبر کو چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اہم ڈیولپنٹ ہے چار اکتوبر کو چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کی ہدایات سامنے آ چکی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں یہ اہم پیش رفت ہے جس سے آپ کو اپڈیٹس کریں سائفر کیس کا چلان جواہ ہونے کے بعد جج ابول حسنات جرکرنین نے نوٹس جاری کر دی ہے جج ابول حسنات نے ریمارکس دی ہے کہ گواہوں کے بینات ملزمان کو نوٹس جاری کرنے کے لیے کافی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل میں قید ہیں دونوں رہنماؤں کی پیشی کے لیے سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو نوٹس جاری کیا جا چکا ہے چار اکتوبر کو پیش کرنے کے احکامات بھی اب جاری کر دیے گئے ہیں ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں یہ اہم پیش رفت ہے شامیہ محمود قریشی اور چیئرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں دیفنیٹی یہ بہت ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اس پر دیکھنا ہی ہے کہ پیش کب کیا جائے گا اور کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا اب سارے ایک پروسس ہے وہ فولو ہوگا اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں بھی کیا آگے ڈیولپمنٹ آتی ہیں